محمد جمیل صاحب نے میں جوئن کیا سابق سفیر ان کو شامل گفتو کرتے ہیں اسلام علیکم جمیل صاحب جمیل صاحب جمیل احمد خان صاحب کافی افسوسناک خبر ہے جو کہ ایران سے آج صبح موصول ہوئی ہے اور اب تصدیق ہو گئی ہے کہ ایرانی صدر اس افسوسناک خادثے میں جام بھاک ہو گئے ہیں اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس خبر کو سننے کے بعد جیہاں یہ پندرہ گھنٹے پہلے جو خبر ملی تھی ہیلیکاپٹر کی وہ پندرہ گھنٹے کے بعد اپنے پم ہو چکی ہے کہ ابراہیم رئیسی صاحب اب ہم میں نہیں رہے اور ایران کے ایک سب سے مضبوط ترین جو اور طاقتور ترین پریزیڈنٹ آٹھ میں پریزیڈنٹ جو کہ 63 سال کی عمر میں اس حادثے کا شکار ہو گئے اور ایران ایک بہت طاقتور پریزیڈنٹ یعنی کہ پریزیڈنٹ وہاں گورنمنٹ کا سربراہ بھی ہوتا ہے تو اس سے ایران محروم ہو گیا اب اس کے مضمراف اور اس کے کیا اس کے زاویے ہو سکتے ہیں دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنل معاملات جو ایران کی ہیں ایک طاقتور شخص جب چلا جائے تو وہ انٹرنل معاملات میں پھوڑ پڑھنے لگتی ہے تھوڑی بہت یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا اس کا ایکسٹرنل معاملات ہیں یعنی کہ جو جیو پولیٹیکل معاملات ہیں یعنی کہ علاقائی اور بینورقوامی جیو پولیٹیکل تو علاقائی کا تو یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کا تو ہمیشہ ایک رہا ہے اور ہمیشہ ایک دشمنی کی حق تک بات رہی ہے اس کی لیکن علاقے میں بھی ایران بہت سارے ممالک کے ساتھ ان کے نظریاتی اختلاف رہی ہیں خاص طور پڑھنٹریز کے اور اس میں سب سے بڑا ایران اس وقت کھڑا تھا جو پلسطینیوں کی تھوڑی بہت بھی مدد کر رہا تھا وہ ایران مدد کر رہا تھا اب ان کے جانے کے بعد وہ بھی تھوڑی سی اس میں کمی آ جائے گی اور آسکتی ہے اس لیے کہ وہ ایران اپنے معاملات میں اتنے طاقتور سربراہ کے جانباک ہو جانے کے بعد اپنے انٹرنل معاملات کو جو کہ انہوں نے پچاس دن کے اندر اندر لیکشن کرا کے اپنے کانسٹویشن کے مطابق ایک صدر کا انتخاب کرنا ہے اور جب تک وائس پریزیڈنٹ جس کا اظہرات محروف کنی ہے وائس پریزیڈنٹ اور انتخاب پر بھی نہیں ہے جب تک ان سے پاس کار رہی ہوں اس میں تو یہ کچھ خبریں ایسی ہیں نا کہ جو آیت اللہ خامنائی جو پولیسی وضع کرتے ہیں اسی پر چلنا پڑتا ہے جو سپریم لیڈر ہوتے ہیں ان کی پولیسی پر چلنا پڑتا ہے تو ابھی جو آگے محمد مخبر ہیں جو نائب صدر ہیں جن کو ابھی ذمہ دی گئی ہیں کیا وہ اسی پولیسی کو لے کر نہیں چلیں گے جو صدر ابراہیم رئیسی کی پولیسی تھی پولیسی پولیسی ایک چیز ہوتی ہے دنیا میں مختلف ممارک میں پاکستان سمیت بڑے قانون ہوتے ہیں بڑی بڑی پولیسیاں ہوتی ہیں لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن کرنے والا اور جب اس کی امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے تو وہ شخص جو امپلیمنٹیشن کروا رہا ہے وہ ہیڈ اپ دی گورنمنٹ ہوتا ہے یعنی کہ ایران کے معاملے میں صدر ہوتا ہے تو یہ جو اس جس بات پر مشہور تھے یا جس بات کہ سکہ جمع ہوا تھا ایران پر اور دنیا پر کہ ابراہیم رئیسی صاحب وہ اس معاملے میں سب سے زیادہ ایگزیکیوٹ کرا سکتے ہیں اور معاملے کو تو جو سپریم میڈر کا بھی اس میکنیزم ہے اس میکنیزم کے تحت جو پولیسی آتی ہے گورنمنٹ اس کی چارٹ پٹک کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ اور گورنمنٹ کے اپنی پولیسی ہوتی ہے سپریم میڈر تو ایک آخری آہ کال ہوتی ہے نا باقی گورنمنٹ کے چلانے بولا تو سندر ہوتا ہے اچھا اب رہا سوال کیونکہ سپریم میڈر کے رائٹ ہینڈ مین یعنی کہ اس کو انگریزی میں کہتی ہے پروٹیجی سپریم میڈر کے پروٹیجی تھے ابراہیم رئیسی صاحب اور وہ نیکس سپریم میڈر کے طور پر انہیں دیکھا جاتا تھا ایرانیوں کی نظر میں تو لہٰذا اس سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نیا آدمی آئے گا تو اتنی جلدی ہے کیونکہ ایران میں اگلے سال الیکشن ہونا تھا اور شنید یہی تھی دنیا کا تجزیہ یہی تھا کہ ابراہیم رئیسی صاحب دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے اگر وہ جہاں باق نہ ہوتے تو دوبارہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو دنیا کی نظر یہ کیوں کھٹکتا ہے یہ اتنا طاقتور شخص جو کیونکہ نیوکلئر فاور دینے والا تھا تقریبا دے چکا ہے ایران کو جیسے کہ ریپورٹیں آتنی ہیں دنیا سے جیسے کہ جو نیوکلئر واش ڈاگز ہیں جس طرح کہ بتاتے ہیں کہ انریچمنٹ ایران کی کافی بڑھ گئی اور کیوں بڑھ گئی کیونکہ ابراہیم رئیسی صاحب خاص طور کے ان کے فادر آف دا نیوکلئر جو تھے سائنٹس چیف سائنٹس ان کی شہادت کے بعد ان کے اسیسی نیشن کے بعد جس کے کے لیے کہ ڈریکٹ اور ڈریکٹ اسرائیل کو ان کے اس وقت کے وزیر خارجانے بلیم کیا تھا کہ اسرائیل نے کروایا ہے اور اس لحاظ کو ان کو ایسے طاقتور شخص نے جو کہ ابراہیم رئیسی صاحب تھے تو انہوں نے اس معاملے کو ختم نہیں ہونے دیا مدم نہیں ہونے دیا کم نہیں ہونے دیا بلکہ دنیا میں جو ریپورٹس شائع ہوئی ہیں اس کے مطابق انریچمنٹ بڑھ گئی اور ایران بہت قریب پہنچ گیا نیوکلئر بیپن یعنی ایٹم بم بنانے کے تو یہی بات سب سے زیادہ کھٹکتی ہے سرائیل کے نظر میں اور اسی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ایران صحیح اچھا جمیل صاحب ابھی جو ساری صورتحال ہے اس میں ابھی جو تناؤ امکا چل رہا ہے اسرائیل کے ساتھ کیا کوئی ایسے امکانات بھی موجود ہیں کہ اس صورتحال کا اسرائیل کو فائدہ ایران بھی موجود ہیں اس وقت نیٹ پر بھی تو کم از کم ایک ڈسٹریس سگنل تو آتا ہے اس ہیلیکاپٹر نے ڈسٹریس سگنل بھی نہیں دیا اور میں عذاب کی طور پر سوچتا ہوں کہ دو ہیلیکاپٹر اور بھی تھے گو کہ بوسم پر آف تھا گو کہ پاڑی علاقہ تھا لیکن ہیلیکاپٹر نے کیا ایفرٹس کی کیا ہاورنگ کی کیا نیچے اڑان بڑھی کیا دیکھا اور کیا ریپورٹ کی یہ چیز کوئی منظر یہاں پر نہیں آئی ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب انویسٹیگیشن ہوگی اس وقت چوکنا رہنا پڑے گا پاکستان اور باقی دیگر ممالک کو کی اس جس طرح کے ان کے پادر آفدی نیوکلیئر فقر صاحب جتے ان کی ایس ایس تریکٹ انہوں نے بلیم کیا پرن منسٹر نے کہا کہ یہ ایران نے سیسنیشن کروایا ہے اسرائیل نے تو وہ اسرائیل یا کسی اور کو طرف اندر شک گیا تو اس قطعے میں جو اس وقت تربولینس ہے یعنی حددت ہے جو اس وقت برارت ہے وہ ظاہر ہے بڑے گی تو یہ اس کے مصلاحات اور اسی حوالے سے کھل کے بات کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ کانسپیریسی جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ بالکل ممکنات میں سے ہے کیونکہ موسم تو وہی تھا باقی ہیلیکاپٹر کے لیے بھی لیکن صرف ایک ہیلیکاپٹر کے ساتھ حادثہ پیش آ جانا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں وہ تحقیقات بلکل ہو رہی ہیں لیکن میں چاہوں گی نظر کس طرح رکھی جا سکتی ہے جو ممالک نظر رکھتے ہیں وہ کس طرح رکھتے ہیں وہ کام کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں کس طرح مانیٹر کے ان کی امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس ہارڈ لینڈنگ کی ریپورٹس پر نظر رکھے ہوئے ہیں گہری تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بچ پر نظر رکھی جائے دیکھیں وہ یہ بیانات بائیڈن کا بھی یہی ہے کہ آپ بانٹرنگ کر رہے ہیں بڑے قریب سے اس کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ابھی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں میں اس وقت جو آپ سے گفتگو کر رہا تھا کانسپریسی کی نہیں یہ زعوی انویسٹیگیشن کے مختلف زعویوں کی باب کر رہا تھا کہ انویسٹیگیشن اس طریقے سے ہوتی ہے اور میں نے آپ کو مثال بھی دی کہ دودھ کا جلا چارچ بھی خوب کر دیتا ہے ان کا ایک سائنسکان ان کے دو جرنیل اسیسینیٹ ہوئے ہیں اور وہ اسرائیل نے اس کیوٹی کیے ہیں تو اس میں کھول کے بعد نہیں اس میں ریکارڈ کی بات ہے ریکارڈ پر جو ہے وہی چیزیں ہیں اور جب کیونکہ یہ ہیلیکاپٹر گرا کوئی اس کے سنگرل نہیں آیا ہو سکتا ہے وہ سنگی اخرابی چیز ہو ہو سکتا ہے کہ اس میں فندی اخرابی بیس سال پرانا ہیلیکاپٹر تھا کیونکہ ان ہیلیکاپٹر کی حصے پوزے نہیں آتے لیکن پریزیڈنٹ کا وی وی آئی پی انٹوراج کا جو ہیلیکاپٹر ہے اس میں تو ساری چیزیں پہلے سے انسپیکشن کر کے بے جی جاتی ہیں تو ان تمام چیزوں کو اگر لکھا جائے کہ یہ تو انویسٹیگیشن پہ آگے آئی گی اور یہی مانیٹرنگ کا مطلب ہے جو بائیڈن نے جو بیان دیا ہے یہی مانیٹرنگ کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسا تفریش میں اینگل ایرانیوں کو نظر آیا تو زہر شدت بڑھے گی اور شدت بڑھے گی نہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اشارے اس طرف پتیشی افسروں کو اور پتیشی لوگوں کو ملنا شروع ہوئے تو پھر کیا ہوگا یہ منطق کیا کہتی ہے منطق یہی کہتی ہے کہ علاقے میں شدت اور حدد بڑھے گی اور یہی جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ مانیٹرنگ میرا میں جو سمجھتا ہوں جو بائیڈن کی گفتگو وہ یہی ہے کہ ہم ان کو بڑی قریب سے مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور جب انویسٹیگیشن کے زابیے نکلنا شروع ہوں گے اور اس وقت جبکہ ایرانی قریبی شکار یعنی انویسٹیگیٹر اس وقت پاسداران ادھر تقریباً ایک ہزار کے قریب پہنچ چکے ہیں بلکہ دس ہزار اس علاقے میں پاسداران ہیں اور وہ ان میں سے بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں تو وہ تو جا کے جب کریں گے تو ان کو تمام اینگلز کا اندازہ آ جائے گا اور یہی جب مانیٹرنگ اسی بات کی ہو رہی ہے کہ اس کا خطے پہ کیا ساتھ پڑیں گے اور ایران یہ مانیٹرنگ کر رہا ہے کہ اتنا پاورفل آدمی کے جانے کے بعد اگر انٹرنل کوئی پرابلم ہو کی ہے تو اسے دوسرے لوگ یعنی خطے کے دوسرے جو ان کے مخالف ممالک ہیں وہ کیا پیدا ہوتا سکتے ہیں جمیل صاحب دیکھیں ابھی تو بلکل آپ بجا فرمارے ہیں دوسرا ابھی انویسٹیگیشن ہوگی اور معاملات ظاہر ہے آگے چل کر کچھ واضح طور پر معلوم ہو سکے گا کہ آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی لیکن ہم لوگ ہر لحاظ سے سوچ رہے ہیں آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ماضی میں بھی اسیسینیشنز ہو چکی ہیں اور اسرائیل نے کرائی ہیں تو اللہ نہ کرے اگر کچھ اس طرح کا ذاویہ نکلتا ہے آپ نے بولا کہ بھی ظاہر ایک پینک بھی ہوتا ہے لیکن آپ کیا اس حوالے سے رائے رکھتے ہیں اگر اس طرح کی کانسپیرسی ہو یا پھر کچھ کروایا گیا ہو ایسا تو اس میں سہولتکاری ایران کے اندر سے تو نہیں ممکن ہے کہ کسی نہ کسی دریقے سے کیوں مدد لی گئی ہو کسی نہ کسی کی اور کچھ کروانے کے لیے سارا پلان کیا گیا ہو اس پر آپ کی رائے کیا ہے جی دیکھیں اس پر تو میں آپ کو ریکارڈ پلے چلوں گا بارا ایران کے مختلف آفیشل بیانات کو آپ دیکھیں پچھلے دنوں جو بڑے بڑے جلوس اور جلسے جب نکلے تو ایران نے بلیم کیا مالک انوالو ہیں جو اکسا رہے ہیں اس کو تو ظاہر ہے اب بھی جب ایسا ہوگا معاملہ اور جب یہ معاملات بڑھیں گے اور جب اس میں مزید ٹینشن بڑھیں گی تو انٹرنل معاملات کو دوام بخشنے کے لیے وہ عوامل جو کہ ایران کو نہیں چاہتے ہیں کہ وہ نیوکلیٹ پاور بنے یا خطے میں اپنا اصل اسی طرح برقرار رکھے یا پراکسی وار کے لیے تیار رہے یا وہ اسرائیل کے لیے یا دوسرے ممالک کے لیے خطرہ رہے جس طرح کو سمجھتے ہیں اور تو کوئی خطے میں نہیں ہے ستاون ممالک جو وائی سی کی ہیں وہ ستاون کے ستاون جی حضوری میں ہیں صرف ایران ہی ایک ایسا ہے نا جو کہ وہ کھڑا ہو جاتا تھا کبھی کبھی اب وہ ظاہر ہے ایسا جب ایران کھڑا ہوا آپ نے دیکھ لیا ایران کا سر اشر کیا ہوا جب سیریا کھڑا ہوا آنکھیں دکھانے لگا آپ نے دیکھ لیا جب لیویا تو اس میں کوئی اس اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہم تو سیاکو سباک کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا ہم کو یہ بات تو نہیں کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا اور اب ہو جائے گا اسی لیے جب یہ جو لیکن لیکن جمیل صاحب جب ایسا ہوتا ہے تو وہ کوئی مطلب کچھ چھوٹا موٹا پلان تو نہیں ہو سکتا وہ تو پھر ایک اچھی خاصی بڑی سازش اس میں آئی آفیشلز کے بھی شامل ہونے کی بھی ظاہرہ امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہوگی اگر کوئی ایسی قیقت سامنے آتی ہے جا یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہو سکتی اور اسی لیے تو سارے لوگ پریشان ہیں اور جو بائیڈن بھی کہہ رہے ہیں بہت قریب سے منٹرنگ کر رہے ہیں کہ ایسی بات ہوئی تو ایران ایک بہت خوددار قوم ہے ایران نے ابھی ثابت بھی کیا کہ جب وہ میزائل انہوں نے داغے اسرائیل میں اور اپنے جرنیلوں کا انہوں نے بندہ لیا تو وہ ایران کی جو کیپیبلیٹی ہے اور خاص طور پر کیپیبلیٹی میزائلوں سے ہٹ کر میزائل تو پیٹریارٹ کے ذریعے ٹھیک ہے انہوں نبی فیصد ناکارہ کر دی ہے دس فیصد خیر میں چلے گئے تو لیکن اس کے علاوہ جو ان کی باقی قوت ہے ادھر حسب اللہ ہے ادھر حماس ہے ہوتیز ہیں عراق میں ملیشیا پورا ہے سیریعہ میں ہے تو جب چاہیں اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے ایران ایک اپنیل صاحب اگر ہم انویسٹیگیشن بلکل اگر ہم انویسٹیگیشن کی بات کریں تو اس طرح کے سانیات جب ہوتے ہیں یا واقعہ جب کوئی ایسا رونما ہوتا ہے حادثہ تو یہ کتنا وقت لگتا ہے اس کی انویسٹیگیشن عام طور پر مکمل ہونے میں ماضی میں بھی ایسے واقعات پیش آئے مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے پھر جب بات اتنی پرانی ہو جائے تو پھر ان حقائق پر بھی شبو کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بہت نہیں یہ رپورٹ ٹھیک ہے یہاں پھر غلط بیانی کی جا رہی ہے اس حوالے سے تاریخ میں آپ نے کیا دیکھا ہے جی ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ٹیکنیکل معاملات ہوتی ہیں جیسے جہاز کے بلیک باس ہو گئے باقی چیزیں ہو گئیں تو اس میں اس کی ڈی کوڈنگ میں ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ ہیلیکاپر کا معاملہ ہے جب ملبے سے چیزیں اٹھائی جائیں گی تو پتہ پڑ جائے گا کہ یہ ملبہ کی جو معاملات ہیں جب اس کی فورنزک ہوگی تو اس سے باتیں کھلیں گی اور فورنزک میں کافی حد تک چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو آپ کے سوال کے جواب میں مجھے نہیں لگتا کہ ایرانینز جن کے پاس اتنی سکلز ہے کہ پیسٹی ہے اور رشیا بھی کہہ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں چائنہ جس طرح بہت بہت زیادہ انٹریسٹ ہے اس میں ایران میں چار سو بلین ڈالر کو انویسٹ کر رہے ہیں اگلے دیس پچیس سالوں میں ان کے کچھ ڈیفنس کے معاملات میں بھی ایگریمنٹ بڑے انہوں نے کیے ہوئے ہیں چائنہ نے تو اگر چائنہ اور رشیا فتیش میں مدد کرے گا ایران کی تو پھر تو بعض چیزیں بالکل سامنے ہو جائیں گی نہ واضح ہو جائیں گی تو پھر ہمیں یہی توقع کرنی چاہیے کہ یہ حادثہ صرف حادثہ ہی ہو اگر یہ حادثہ حادثے سے ہٹ کر کوئی اور بھی اس سے زابجہ نکل آیا کوئی اور معاملہ بھی نکل آیا تو پھر اس کے مذنورات تو خطے پر بھی پڑیں گے اور دنیا پر بھی پڑیں گے تو یہ تمام چیزیں دیکھیں گے اب میں چاہوں گی تھوڑا ایسا آپ اس کے اثرات پر بھی روشنی ڈالیے گا جو خطے پر اس کے اثرات پڑیں گے یا پھر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی بات ہے کیونکہ خطے میں امن ہی رہے یہی تمام ممالک کے لیے بہتر ہے لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کچھ طرح کا فیکٹ سامنے آتا ہے تو وہ اثرات کس قسم کے ہو سکتے ہیں دیکھیں اس میں میں اپنی ذہن کے اختراف کو تو نہیں استعمال کرنا چاہیے اس پہ تاریخ اور اس سے ریکارڈ سے پیدا بلکل جو تاریخ میں دیکھا گیا ہے تاریخ اور ریکارڈ یہ ہے تاریخ اور ریکارڈ یہ ہے ایران کا کہ جب ایران پہ کوئی ایسا حملہ یا کوئی ایسا واقعہ اللہ کرے ایسا نہ ہو اس میں تو اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں ایران سمجھتا ہو کہ اس کے ساتھ جاتی گئی ہے تو ایران اپنا بدلہ لیتا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ لیتا ہے اور اپنے ٹرمز پہ لیتا ہے اپنے طریقے سے لیتا ہے اس میں ڈپلومیسی بھی شامل ہوتی ہے اس میں ملٹری بائٹ بھی شامل ہوتی ہے اس میں قومی وقار بھی شامل ہوتا ہے اس میں قومی عزت بھی شامل ہوتی ہے اور یہ قومیں کرتی ہیں کوئی صدر کا چلے جانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہو ملک کے سربراہ کا اور بھی اتنے طاقت بار تو اس میں بس ہمیں دعا کو یہی رہنا چاہیے کہ یہ حادثہ صرف حادثہ ہی ہو یہ حادثہ حادثے سے بڑھ کر کوئی چیز نہ ہو کیونکہ اگر حادثے سے بڑھ کر جتنے بھی ابھی آپ نے اس میں اینگلز ڈسکس کی ہیں یہ اینگل تختیش کاروں کے اینگل ہیں اور جب تختیش سے باتیں آگے نکلیں گی میں سمجھتا ہوں کہ یا کلی طور پر حادثے کے اشارے یا کچھ اشارے ملیں گے جس سے کہ تختیش کو مزید بڑھایا جائے گا اس پہ خطے کے تمام ممالک کو چوکنا رہنا پڑے گا اگر کچھ دوسرے اینگل ایران کے طرف سے شبہ ظاہر کیا گیا تو خطے کے تمام ممالک کو چوکنا رہنا پڑے گا جمیلزہ میرے ساتھ رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے